ایک خاتون نے کہا کہ اب ان کے یہ الفاظ ہیں کہ چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے تو کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں ان علماء کو فالو کرلوں جو چہرے کے پردے کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں اور دوسرہ اسی کے ذمہ نے پوچھا کہ جب علماء میں اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو کیا ہم جس کو چاہے فالو کرلیں ہمیں اجازت ہوتی ہے دیکھیں بہن پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو جمہور علماء ہیں جو سلجے وے علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فی زمانہ جب تک کوئی شرع مجبوری نہ ہو عورت کو نقاب کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محول کچھ اور تھا وہاں چہرے پر نگاہ کم اور جسم کے پر زیادہ ہوتی تھی اور وہ مطلب ان کا ایک محول تھا اور یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چہرے پر نگاہ پڑتی ہے انسان کی تو پھر اس کا دل آگے کے طرف مائل ہوتا ہے حالات کی تبدیلی کی بنا پر احکام میں ضروری تبدیلی علماء پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ ضروری تبدیلی کر کے پبلک کو لازم کریں کہ اس کو فالو کیا جائے تو بہرحال اگر آپ کے کوئی قریبی مفتی صاحبیں فرض کر لیں اور انہوں نے آپ کو کہا کہ جائز ہے اس طرح کا آپ اختلاف بیان کر رہی ہیں تو کر سکتی ہیں آپ جب ایک مفتی صاحب کی دلیل آپ کو حاصل ہو گئے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے عوام سے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ نے جس سے پوچھا کہ ہم کسی کو فالو کر لیں ایسا نہ کیا کریں بلکہ آپ سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جمہور کس طرف ہیں زیادہ تعداد کس طرف ہیں مختلفی مسائل میں اختلافی مسائل میں دیکھا جاتا ہے جس طرف علماء کی میجورٹی ہوگی وہ حق ہوگا اسی کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اب آپ لوگ جو عوام ہو کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں کہ علماء کون کون سے ہیں اور کون سے ایک طرف زیادہ ہیں کون سے کم ہیں ایسی صورت میں ہم دوسرا مشورہ یہ دیتے ہیں آپ کوئی ایک اچھے مستند مفتی صاحب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور ان کو فالو کریں یہ نہ کریں کہ آپ ایک کو فالو کرتے تھے لیکن ایک مسئلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو آپ نے کہا مفتی صاحب وقت طور پر السلام علیکم ہم ذرا کسی اور آستانے سے رابطہ کر لیتے ہیں وہاں سے لے کے اس پر عمل کر لیا پھر انہوں نے اگلا مسئلہ ایسا بتا دیا جو آپ کو مشکل لگا تو آپ نے کہا کہ ہم ٹوٹے ہوئے تعلقات پھر جھوڑنے کے لئے تیار ہیں اور اس طرف آگئے اس سے دین کھیل بن جاتا ہے یاد رکھیں جو ہم اہل سنت چار آئیمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو لازم کہتے ہیں امام آزم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کہ کسی ایک کو فالو کریں حالکہ چاروں حق ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں تاکہ حکمت شرع باطل نہ ہو جائے حکمت شرع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرع احکام میں ہمارے لئے آزمائش کا پہلو رکھا ہے امتحان کہ ایک چیز مجھے ناغوار گزر رہی ہے میرے لئے مشکل ہے میرا نفس پسند نہیں کر رہا لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اب ہے امتحان مانو یا نہ مانو مانوں گا آخرت میں نام ملے گا نہیں مانوں گا گناہ ہوگا اور آخرت میں گریفت ہو سکتی ہے یہ ایک امتحان رکھا ہے اب اگر آپ یوں کر لیں کہ ایک مسئلے میں اس کو فالو کر لیا دوسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے تیسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شرع احکام میں ایک امتحان تھا وہ تو ختم ہو جائے گا امام آزم کا قول مشکل لگے تو امام شافی کی طرف چلے جائیں امید ہے کہ آپ سمجھ کے ہوں گے